محبت امتحان بھی لیتی ہے حضور نے فرمایا انظر مازت اکول دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہی لا احبک ہے آقا مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہو چکا ہے حضور نے فرمایا انظر مازت اکول دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہی لا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے آپ سے محبت ہو گئی ہے حضور اکام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا ہے حضور اکام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا پھر بھوک کے لیے تیار ہو جا پھر پیاس کے لیے تیار ہو جا پھر فاقوں کے لیے تیار ہو جا پھر مسئیبتوں کے لئے تیار ہو جا پھر مشکلوں کے لئے تیار ہو جا پھر تقالیف کے لئے تیار ہو جا کیونکہ میرا پیار تو امتحان لیتا ہے میری محبت تو امتحان لیتی ہے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی پھر محبت نے امتحان بھی لیا حضرتِ مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مکہت المقرمہ کا ایک نوجوان انتہائی خوب رو انتہائی خوبصورت نوجوان ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا اس کا باپ مکہت المقرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا اور باپ بہت امیر تھا اور ماں باپ نے اس ایک لوتے بیٹے کی بہت پیاری پرورش کی تھی اس حد تک کہ اس کا لباس شاہی لباس تھا کھانا شاہی کھانا تھا رہائش شاہی رہائش تھی اس کا ہر انداز زندگی کا زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکہت المقرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا ایسا خوبصورت تھا ایسا حسین تھا مصعب بن عمیر ایسا حسین تھا کہ دور سے لوگ اس کو پہچان لیتے تھے اور اس کے لباس کی چمک دھمک ایسی تھی اس کے لباس کی جلملاہت ایسی تھی کہ دور سے لوگ دیکھتے اور کہتے وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے اور ایسا لباس پہنتا جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے ماں باپ نے ایسے لاد سے ایسے ناز سے اس کی پرورش کی تھی اس کے قبیلے کے علاوہ مقہت المقرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے اس قدر حسین تھا یہاں تک کہ مقہت المقرمہ کے مختلف قبیلوں کے لوگوں ان کے گھروں کی بیٹیوں کے پیغامات آتے اور بیٹیوں کی تمنائیں یہ تھی ایسا مالدار نوجوان اس کے لیے ابھی کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا کسی سے اس کا تعلق ابھی بنا نہیں تھا لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے کیسے ایک دن اسی مصعب بن عمیر نے کونین کے والی کو دیکھ لیا اسی مصعب بن عمیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین مکڑے کو دیکھ لیا اسی مصعب بن عمیر نے چہرہِ بددہا کو دیکھ لیا والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا واللیل کی ذلفوں کو دیکھ لیا تاہا کی تجلیوں کو دیکھ لیا یاسی کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا آقا کے حسن کو دیکھ لیا اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا آقا کا دیوانہ ہو گیا اس کے والدین غیر مسلم تھے یہ غیر مسلم تھا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے مجھے قبول کر لیجئے مجھے اپنا غلام بنا لیجئے آقا نے مصعب بن عمر کو کلمہ پڑھایا مصعب بن عمر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمر اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اب والدین کی محبتیں مسیبتوں میں بدل جاتی ہیں والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں وہ والدین جو پیار کیا کرتے تھے وہ والدہ جو اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی چند لمحوں کے لیے یہ چہیتا بیٹا جب دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی لیکن اب ماں کی محبت نفرت میں بدل گئی ہے کیوں کیونکہ وہ غیر مسلم تھے یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے آقا کا عاشق ہو گیا ہے والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی بڑی بڑی عذیتیں دی بہت زیادہ تکلیفیں دی یہاں تک کہ کھانا پینا سب پر پابندی لگ گئی نہ کھانا دیتے نہ پانی دیتے یہاں تک کہ والدہ نے کہا کہ اگر تُو محمد عربی کے پیار کو چھوڑتا نہیں ہے اگر اپنے دل سے محمد عربی کی محبت کو نکالے گا نہیں تو تجھے گھر سے نکال دیں گے ہر طریقہ اختیار کیا ہر کوشش کی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کو حضور سے دور کر دیں لیکن مصعب بن عمیر گویا کہہ رہا ہے کہہ میری والدہ جو کرنا چاہتی ہے کر لے جو بات کہنا چاہتی ہے کہ لے اب میں دل آتا ہے دو عالم کو دے چکا ہوں اپنا دل کونین کے والی کے حوالے کر چکا ہوں وہ وقت بھی آتا ہے ماں نے ایک ترکیب بنائی ماں نے کہا ہم ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ میرا چہیتہ بیٹا ہے میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے میں نے ہی اس کو پالا ہے ماں نے کہا کہ اس کو اس طرح تکلیف دیتے ہیں ماں نے کہا کہ آج کے بعد میں کھانا نہیں کھاؤں گی میری تکلیف دیکھے گا میری بھوک دیکھے گا میری پیاس دیکھے گا میری بھوک اور پیاس دیکھ کر محمد عربی کا ساتھ چھوڑ دے گا اسلام کو چھوڑ دے گا لیکن اس نے کہا اے میری ماں تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا میرے دل میں تکلیف تو ہے مجھے پریشانی تو ہے اے میری ماں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں لیکن اے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں کالی کملی والی سرکار پر قربان کونین کے والی پر قربان آقائے دو جہاں پر قربان وہ وقت بھی آیا کہ جب ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم اپنے اس بیٹے مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکال دیں گے ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لئے گئے یہاں تک کہ مصعب بن عمیر نے ارادہ کیا مقہت المقرمہ سے یہی مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں مدینہ المنورہ میں جب یہ جاتے ہیں تو وہ حسین منظر وہ پر نور منظر بھی کیسا منظر ہے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہیں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جس طرح شما کے گرد پروانے موجود ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں اور وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا ادھر دیکھتے ہیں کہ مصعب بن عمیر آ رہے ہیں مقہت المقرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب مصعب بن عمیر آ رہے ہیں صحابہ نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا یہ عجیب و غریب منظر دیکھا وہی مصعب بن عمیر جس کا لباس شاہی لباس تھا جس کی خوراک شاہی خوراک تھی جس کی سواری شاہی سواری تھی مصعب بن عمیر جس کے حسن کے چرچے مقہت المقرمہ میں تھے جب دیکھا کہ مینڈے کی کھال پہن کر وہ مصعب بن عمیر مدینہ المنورہ میں آقا کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں تو صحابہ نے جب وہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے تو صحابہ پر رکت تاری ہو گئی رونا شروع کر دیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی چیخیں نکل گئی رے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جس کی ماں اور جس کا باپ اس کی پرورش اس احسن انداز میں کرتے تھے ایک مرتبہ جو کپڑے پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آقا کا پیار ہے آقا کی محبت ہے آج مصعب بن عمیر پر پیار نے کیسا انتہان لیا کیسا انتہان لیا اس وقت قونیم کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ سے باہر نکلتے ہیں میرے آقا نے جب مصعب بن عمیر کو دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا قدرت میں میری جان ہے میں نے اس مصعب بن عمیر کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا تھا اس کے حسن کے چرچے مکہ تل مقرمہ میں تھے یہ وہ مصعب بن عمیر ہے جو شہی لباس پہنتا تھا یہ مصعب بن عمیر ہے جو اپنی ماں سے چند لمحوں کیلئے جدا ہوتا تو ماں پریشان ہو جاتی اب دیکھ لو میرے پیار نے کیسا انتہان لیا ہے میرے عشق نے کیسا انتہان لیا ہے دیکھو کہ میری محبت نے میرے مصعب کا کیا حال کر دیا ہے میرے مصعب کو دیکھو صحابہ رو رہے ہیں مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر مینڈے کی خال پہن کر مسجد نبی شریف میں آتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو ہے میرے صحابہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو واللہ ہی مجھے اللہ کی قسم مجھے اللہ کی قسم کہ اس نوجوان کو دیکھو اللہ نے اس کے دل میں نور پیدا کر دیا عشق مصطفیٰ کی چمک پیدا کر دی ہے جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمک آنے والے مت کہو پیار امتحان نہیں لیتا پیار امتحان لیتا ہے یہ قونین کے والی کا پیار ہے جسے مل جائے پھر محبت امتحان بھی لے گی وہ مصعب بن عمیر جو امیر ترین گرانے سے تعلق رکھتا تھا آقا کے پیار نے کیسے کیسے امتحان لیے اور یہی وہ مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ اہد میں جب دشمن آقا پر حملہ کر رہے تھے تو یہ مصعب بن عمیر اپنے سینے پر ان تلواروں کے واروں کو روکتا تھا ان تیروں کے واروں کو اپنے سینے پر روکتا تھا یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ جنگ اہد میں جب آقا پر حملہ ہوا تو مصعبی عمر اپنے سینے پر نیزوں تلواروں اور تیروں کے واروں کو روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا آقا کی محبت میں جان دے دی